سلام علیکم فرینڈز اللہ پاک کا نام لے کے آج کا بلاہ کرتے ہیں شروع ابھی دوپیر کے تقریباً ڈیٹھ بج رہے ہیں اور میں آیا ہوں ادھر زمینوں پر آپ لوگوں کو تھوڑا دکھا دیں ادھر کس چیز کی فصل زیادہ اگتی ہے یہ گندم گاجر اور سرسوں کے پھول بڑی خوبصورتی سے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مزید مزدیک جا کے سب کو یہاں پہ گاجر کو صاف کر کے آگے منڈی تک لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ سب لوگ اپنے گھر استعمال کرتے ہیں جو جس چیز کیلئے بھی استعمال کرتے ہو یہ ابھی کام کرتے ہوئے کام یہاں پہ جو پانی جب لگایا جاتا ہے زمین کو اس سے پہلے زمین کو ٹھیک طرح سے بنایا جاتا ہے پھر زمین میں پانی لگایا جاتا ہے ٹو ویل سے یہ پالک ہے یہاں پہ پالک بھی ہمارے علاقے میں زیادہ اگتی ہے کافی لوگ شوق سے کھاتے ہیں زیادہ تر ابھی گندم کا سیزن ہے تو کافی لوگ گندم ہر جگہ پہ اگی ہوئی ہے کچھ زمینیں خالی پڑی ہوئے ہیں جہاں پہ یہ جنوار لوگوں کے ہر گھر میں جنوار ہیں تو ان کے لئے گھاس اگاتے ہیں یہ سرسوں کے پھول ہیں اس سے پھر وہ سر پہ جو آپ لوگ تیل لگاتے ہیں ہم سب اس سے وہ تیل نکلتا ہے ابھی یہ سرسوں کے پھول تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس میں گھاس بھی آئے جنواروں کو ڈالنے کے لئے دو کام چلا لیتے ہیں ایک زمین سے دو فصل بھی اکھٹھی اگ سکتی ہیں اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت سرسوں کے پھول نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں گاجر جو ہمارے علاقے میں کافی مشہور ہے کافی لوگ شوق سے اس کا حلوہ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی کھاتے ہیں تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا اور یہ زمین خالی پڑی ہوئے ہیں ادھر بھی شاید گھاس ہو گئیں گے کیونکہ جنور بھی لوگوں کے گھر میں زیادہ ہیں تو کافی خوبصورت علاقہ ہے کھلا علاقہ ہے یہ بندہ خیل کا یہاں پہ کافی لوگ زمین دار ہیں جو اچھی زمین داری کر کے کستکاری کر کے اس سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا یہ ایک اچھا نظریہ ہے جو پیسہ یہاں سے وہ کمار لیتے ہیں وہ پھر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم پر یہ گاجر کی فصل ہے چیک کرتے ہیں گاجر کی فصل کو گاجر ابھی تیار ہے شاید دس پندرہ دن بعد مزید اچھی ہو جائے ابھی میرے خیال میں صحیح پکی نہیں ہے یہ تھوڑا ٹیم لے گی اس کے بعد یہ ملکل ہی تیار ہو جائے گی چیک کرتے ہیں کوئی شیڈ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تقریباً پندرہ بیس دن رہتے ہیں اور گاجر کی فصل کو تیار ہونے لیں یہ سامنے رکھ ہیں کافی مشہور درخت ہے یہ اس زمین پر رکھ اگا کے پھر اس کو بیچ کے ہوئے لوگ اپنی گھر میں جو اندھن استعمال کرتا ہے وہ ان کے کام آتا ہے یہ گاجر آپ دیکھ لیں فریش گاجر ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے لگے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں